مزفرگرد کنمان چوک میں دو منزلہ امارت گر گئی برانی بلڈنگ پر تیسری منزل کی تعمیر میں آٹھ قیمتی انسانی جان و کازیا چار بچوں ایک خاتون سمیت آٹھ لاشے ملبے سے نکال لی گئیں پانچ زخنی اسپیتال منتقل ریسکیو اور مقامی افراد امدادی سرگرمی میں مفروف اسپیتالوں میں امرجنسی نافذ عملے کی چھٹیاں منسوک مزفرگرد میں امارت گرنے کا علمناک واقعہ وزیرالہ کا قرمتی جانوں کے زیادہ پر اظہار افسوس لواہی کی ان کے ساتھ دلی ہمدھرتی اور اظہار اصازیت دیا جنوبی پنجاب کو پاس ماندگی سے نکال لے کامیشن وزیرالہ پنجاب کی ملتان میں ایکسپس سینٹر کی ہے ارازی کی نشاندہی کی ہدایت کہا کہ جنوبی پنجاب میں کیڈٹ کالج کے منصوبے کا جائزہ لیں گے خانے وال میں سپورٹ کمپلیکس اور یونیورسٹی سب کیمپس کی نوید بھی دی ٹی ایچ کیو میں چنو میں سٹاف کی کمی دور کرنے کی یقین دہانی کروائی جاری طرح کیاتی کاموں کو بروقت مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی جنوبی پنجاب سیکرٹریٹ جلد بنے گا وزیرالہ پنجاب کی عوام سے کیا وعدہ پورا کرنے کی یقین دہانی کہا کہ سیکرٹریٹ کے قیام کے لیے انتظامی لحاظ سے تمام تیاریاں مکمل ہیں الگ صوبے کا قیام کے لیے جنوبی پنجاب کی عوام وزیاتی جماعت پوراظم جماعت اسلامی کا جنوبی پنجاب صوبے کے لیے موہم چلانے کا فیصلہ سرائی کی صوبے کے حق میں میاں والی کے شہری نے تی سٹال کا نام سرائی کی تی سٹال رکھ لیا امجد اقبال نام شاعر نے سرائی کی صوبے بارے شیر بھی سنائے کہا ہر حکومت کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے سان انگلش فارسی کیا جانو ہنسا کو مان سرائی کی دے شیکس پیر ہے کیڑی شے سن یار اکھان سرائی کی دے نت عدب دی محفل سجدی ہے پہ وسطن بھان سرائی کی دے بہران پر بہران عوام کا نیا انتہان چینی کی مٹھاس بھی کڑنی ہونے لگی جنوبی پنجاب کے پانسو تیس یوٹیلیٹی سٹوٹ پر چینی غائب منافع خورم آفیا بے لگام چینی کے پروف پچاسی روپے پی کلو میں جاری گرام فروش رزانہ کروڑوں روپے عوام کی جبوں سے نکالنے لگے انتظامینے چپ ساتھ لئی چینی کے مہنگے ہونے پر شہری بلبل آؤٹ ہے ستر روپے سرکاری ریٹ ہے ابھی نئے ریٹ آئے نہیں ہے چینی ہول سیل مارکیٹ میں اس ٹائم تقریباً جو ففٹی کیجی کا پیک ہے وہ چار ہزار روپے سے کروس کر گیا ہے جس کی وجہ سے ایک ہول سیل میں اور ایٹی فائی روپیز پر کیجی کو دکاندار بیچ رہے ہیں ذلعہ انتظامینہ لیہ کی زخیران دوستوں کے خلاف کا روائیاں متعدد غداموں کی چیکنگ بتیس ہزار سے زائد چینی کی بوریاں برامت کر کے غداموں کو سیل کر دیا ادھر ملتان انتظامینہ کا مٹوٹ لی میں شاپا غدام سے چھ سو تیس بوری چینی چار سو بوری چاول اور دس ہزار کلو جھی برامت کر لیا جنوبی پنجاب میں خونخار کتوں کا راج ٹولیوں میں موجود کتوں نے شہریوں کی زندگیہ جیرن کر دی شہری خوف و حراس کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور چوبیس گھنٹوں میں نشتر اسپتال ملتا میں اکتالیس ڈی ایشکو ڈی جی خان دت مریض ویکسینیشن کیلئے لائے گئے جبکہ وکٹوریا اسپتال میں دس روز میں اکسو پینتالیس سو سیول اسپتال میں پندرہ مریض ریپورٹ ہوئے کتے نے کاٹا ہے ہمیں ویکسین تو مل رہی ہے لیکن کتے مارنے والا کوئی نہیں ہے ہم بہت پریشان ہیں ان کتوں کا کوئی حال نکالا جیسے سرائکی کلچرل بین الاقوامی سطح پر ہوگا روشناس پندرمی چولستان جی پیلی کے پتاہی تقریب کمیشنر بہاولپور نے خطاب میں کہا کہ جی پیلی فنکشن کو ہم سرائکی میں مناقض پیوائیں گے چولستان کو پرموٹ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لانا ہے تقریب میں کمیشنر بہاولپور آصف اقوال درجمان وزیراعلا سمیرہ ملک سمید دیگر کی شرکت ملتان سلطان کے اونر علی خان ترین کے ملتان آمد کہا سب کو دعوی دینے آئے ہیں کہا اسٹیڈیو میں آ کر ٹیم کو سپورٹ کریں ٹرکٹر محمد ارفان اور عثمان قاضی بھی پوراظم کہا ملتان سلطان کے جیسنے سے جنور پونجاب کا نام بڑھے گا علی خان ترین نے ملتان سلطان کے کھلاریو سوئے و ہمرار نواز شریف زرائی یونیورسٹی کا دورہ کیا سلطان کے ساتھ پرکٹ کھیلی شرٹ بھی تقسیم کی آئل ٹینکر املکہ اقوال ڈکیتی کیس چیئرمین عوامی راج پارٹی جم سے دستی علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیر سرکاری وکیل کی جانب سے سات روزہ مزید جسمانی ریمان کی درخواست تینیل سیول جج ملک جعوید اقوال نے مزید تین روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا چیئرمین عوامی راج پارٹی کے چہری سے دوبارہ سانے منتقل جم سے دستینے کا روائی کو سیاسی انتقام کرا دے دیا بہت بڑی زیادتی ہے بہت بڑا انتقام ہے سلام ہے بار انتہائی زیادتی ہو رہی ہے ٹیکس ادا نہ کرنے والے سرکاری اداروں کے خلاف بھی ہوگی کا روائی سرکاری اداروں کی تین سو ساٹھ گاڑیوں کے خلاف کا روائی کے حکمات ایم ڈی اے کو بھی اسی لاکھ تزا کے واجبات جمع نہ کرانے پر نوٹس جارے گی رشوت ستانی کے خلاف محکم انٹی کرپشن ان ایکشن رشوت کا الزام ثابت ہونے پر سب انسپیکٹر زلفرکار شاہ کی رفتار ملزم سے ایک لاکھ بیس ہزار رشوت لی تھی انٹی کرپشن نے مقدمہ درج کر کے تشویش شروع کر دی ادھر ای ٹی او اکسائز ڈی جی خان گیارہ ہزار رشوت لیتے ہوئے رنگی ہاتھوں کی رفتار ادھر لوڈرہ سے تین کروڑ سے زائد ادھر مالیت کی سرکاری اراثی وانگسار کرا لی گئی مزفرگرد کنوان چوک میں دو منزلہ امارت گر گئی گرانی بلڈنگ پر تیسری منزل کی تعمیر میں آٹھ قیمتی انسانی جان و کازیا چار بچوں ایک خاتون سمیت آٹھ لاشے ملبے سے نکال لی گئیں پانچ زخنی اسپیتال منتقل ریسکیو اور مقامی افراد امدادی سرگرمیہ میں مفروف اسپیتالوں میں امرجنسی نافذ عملے کی چھٹیاں منصوب مزفرگرد میں امارت گرنے کا علمناک واقعہ وزیرا لقاق جنمیتی جانوں کے زیاد پر اظہار افسوس لواہی کی ان کے ساتھ دلی ہمدھرتی اور اظہار سازیت الگ صوبے کا قیام کے لیے جنوبی پنجاب کی عوام و سیاتی جماعت پوراؤظم جماعت اسلامی کا جنوبی پنجاب صوبے کے لیے موہم چلانے کا فیصلہ سرائی کی صوبے کے حق میں میاوالی کے شہری نے ٹی سٹال کا نام سرائی کی ٹی سٹال رکھ لیا امجد اقبال نامی شاعر نے سرائی کی صوبے بارے شیر بھی سنائے کہا ہر حکومت کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے بہران پر بہران عوام گان نیا انتہان چینی کی مٹھاس بھی کرنی ہونے لگی جنوبی پنجاب کے پانسو تیس یوٹیلٹی سٹورز پر چینی غائب منافق اور مافیہ بے لگام چینی کے پروف پچاتی روپے پی کلو میں جاری گرام فروش رزانہ کروڑوں روپے عوام کی جبوں سے نکالنے لگے انتظامین نے چھپ ساتھ لی چینی کے مہنگے ہونے پر شہری بلبل آؤٹ ہے ستر روپے سرکاری ریٹ ہے ابھی نئے ریٹ آئے نہیں ہے چینی ہول سیل مارکیٹ میں اس ٹائم تقریباً جو ففٹی کیجی کا پیک ہے وہ چار ہزار روپے سے کروس کر گیا ہے جس کی وجہ سے ایک ہول سیل میں اور ایٹی فائیو روپیز پر کیجی کو دکاندار بیچ رہے ہیں ذلع انتظامین علیہ کی زخیران دوستوں کے خلاف کا روائیاں متعدد غداموں کی چیکنگ بتیس ہزار سے زائد چینی کی بوریاں برامت کر کے غداموں کو سیل کر دیا ادھر ملتان انتظامین کا مٹوٹ لی میں شاپا غدام سے چھ سو تیس بوری چینی چار سو بوری چاول اور دس ہزار کلو گھی برامت کر لیا سرائی کی کلچرل بین الاقوامی سطح پر ہوگا روشناس پندرنی چولستان جی پیلی کے پتاہی تقریب کمیشنر بہاولپور نے خطاب میں کہا کہ جی پیلی فنکشن کو ہم سرائی کی میں مناقض پیوائیں گے چولستان کو پرموٹ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لانا ہے تقریب میں کمیشنر بہاولپور آسف اقوال درجمان وزیراعلا سمیرہ ملک سمید دیگر کی شرکت ملتان سلطان کے اونر علی خان ترین کے ملتان آمد کہا سب کو دعوی دینے آئے ہیں کہا اسٹیڈیو میں آ کر ٹیم کو سپورٹ کریں ٹرکٹر محمد ارفان اور عثمان قاضی بھی پوراظم کہا ملتان سلطان کے جیتنے سے جنور پونجاب کا نام بڑھے گا علی خان ترین نے ملتان سلطان کے کھلاریو سوئے و ہمرار نواز شریف زرائی یونیورسٹی کا دورہ کیا سلطان کے ساتھ پرکٹ کھیلی شرٹ بھی تقسیم کی آئل ٹینکر املکہ اقوال ڈکیتی کیس چیئرمین عوامی راج پارٹی جم سے دستی لاکہ میجسٹریٹ کی عدالت میں پیر سرکاری وکیل کی جانب سے سات روزہ مزید جسمانی ریمان کی درخواست تینیل سیول جج ملک جعوید اقوال نے مزید تین روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا چیئرمین عوامی راج پارٹی کے چہری سے دوبارہ پانے منتقل جم سے دستینے کا روائی کو سیاسی انتقام کرا دے گیا ٹیکس ادا نہ کرنے والے سرکاری اداروں کے خلاف بھی ہوگی کا روائی سرکاری اداروں کی تین سو ساٹھ گاڑیوں کے خلاف کا روائی کے حکمات ایم ڈی اے کو بھی اسی لاکھ تزا کے واجبات جمع نہ کرانے پر نوٹس جاری رشوت ستانی کے خلاف محکم انٹی کرپشن ان ایکشن رشوت کا الزام ثابت ہونے پر سب انسپیکٹر زلفرکار شاہ کی رفتار ملزم سے ایک لاکھ بیس ہزار رشوت لی تھی انٹی کرپشن نے مقدمہ درج کر کے تشویش شروع کر دی ادھر ای ٹی او اکسائز ڈی جی خان گیارہ ہزار رشوت لیتے ہوئے رنگی ہاتھوں کی رفتار ادھر لودرہ سے تین کروڑ سے زائد مالیت کی سرکاری اراثی وانگسار کرا لی گئے ملزم کی تحصیل جلال پر مسائل کا گھڑ بن گئی علاقہ مکینہ علودہ پانی پینے پر مجبور سات لاکھ عبادی کے لیے صرف دو فیلٹریشن پلانٹس شہریوں میں ہیپیٹائٹیز بی او سی کا مرض خطرناک حد تک بڑھنے لگا مزر سہت پانی پینے سے ست تک فیصد عبادی متاثر انتظامی اور منتقر نمائندے مسائل حل کرانے میں نہ کا اور شہر اولیہ میں کبرڈی میں لاکھ ستام فضی فائنل میں شارکنے عالم اور بوسن ٹاؤن ماہ بین ٹاکرا شارکنے عالم ٹاؤن نے میٹ اپنے نام کر لیا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل کمرز زمان کے اسلامی اور پنجاب کانسٹیوگری کے بٹالین کمانڈر زفر بزار نے انعامات سکسیم کی موسیقی